موسیقی سپریم کورٹ کے حکمات نسلہ ٹاور کی بجلی کاٹ دی گئی گیس اور پانی کے کنیکشنز بھی منقطع کمیشنر کراچی کا کنٹرول بلاسٹنگ کے تحت نسلہ ٹاور گرانے کے لیے اداروں کو خط کنٹرول ڈیمولیشن میں ایف ڈبلو انتظامیہ کی معاملت کی درخواست نسلہ ٹاور کے جالی کاغذات بنا کر عوام کو لوٹا گیا کوپریٹیو سوسائٹی بنانے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس کہا این او سی دینے والے وزیرعالہ اور افسران کو جیل بھیجا جائے متاثرین کو پیسے واپس دلائے جائیں مافیاس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو دھمکایا جاتا ہے ٹیکس لگانے کی کوشش کریں تو گورنر اور اسد عمر درمیان میں آ جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس کہا کی ایم سی کے نام پر گیارہ پیٹرول پمس کس نے دیئے ساری تفصیل ویب سائٹ پر جاری کر دی سپریم کورٹ کا ملک بھر میں ائرپورٹس کی زمینوں سے شادی ہالز ختم کرانے کا حکم چیف جسٹس کا ڈی جی سیویل ایوییشن پر اصحارے برہمی کہا قانون اگر آپ کو بزنس کی اجازت دیتا ہے تو پھر ائرپورٹس چھوڑ کر شادی ہالز چلائیں کیا دنیا میں کہیں بھی ائرپورٹس سے باہر شادی ہالز نظر آتا ہے عدالت کا کراچی کے گرین بیلس پر سے بھی کمسہ ہچانی کا حکم ہے کون ہوگا ہے نیا وزیر اعلی بلوچستان عبدالقندوز بزنجو اور سردار یار محمد رن وزارت اعلیٰ کے لیے نام سکتے ہیں سپیکر کے لیے جان جمالی ڈپٹی سپیکر کے لیے بابا موسیٰ خیل کا نام تجبیر ہے ملک کے معاملات عمران خان نہیں آئی ایم ایف چلا رہا ہے پیٹرول کی قیمت بھی آئی ایم ایف نہیں بڑھا رہا ہے آئی ایم ایف ہی بڑھا رہا ہے رہنما مسلم لیگ نون شاید پاکان اباسی کی میڈیا سے گفتگو کہاں نون لیگ کسی دین یا مہائدے کا حصہ نہیں بڑے گی مسائل کا حل فوری اور شفاف الیکشن میں ہے عالمی مالیاتی فنڈ سے مزاکرات وزارت خزانہ کی پرسرار خاموشی پاکستان کو چھ ارب ڈالرز پرس کی قسط جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پاکستانی حکام کی ورچوال باتچیت جاری ہے ترجمان وزارت خزانہ کا موقع انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اٹھاون پیسے کا اضافہ ڈالر ایک سو پچھتر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر بیس پیسے مہنگا قیمت ایک سو پچھتر روپے پچاس پیسے ترچہ پہنچی وزیر اعظم عمران خان اور چینی صدر کے درمیان وزیر اعظم کی چینی صدر کو کمیونس پارٹی کی سو سالہ تقریب پر مبارک بات دونوں رہنماؤں کی سفارتی تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر بھی ایک دوسرے کو مبارک بات وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی دو روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے تہران میں کل افغان ہمسایہ ممالک کی کانفنس سے بھی خطاب کریں گے ایک کے بعد ایک احتجاج فیض آباد دھرنا آباد بن گیا آج تاجر برادری ڈیرے ڈالے کی ٹیکس نظام کے خلاف شام چار بجے سے احتجاج ہوگا ملک بھر سے تاجر زیرو پوائنٹ پہنچیں گے خافلوں کا راستہ مری روڈ اور جی ٹی روڈ ہوگا نور مقدم قتل کیس اسلامباد ہائی کورٹ کی ملزمان کی سی سی ٹی وی فوٹیج فرام کرنے اور فرد جن چیلنج کرنے کی درخواستیں مسترد گواہوں کے بیانات کی کوپیاں فرام کرنے کی درخواست منظور کراچی میں ایس ایس جی سی کے برطرف ملازمین کا احتجاج ملازمین کا سند اسیملی سے سبریم کورٹ کراچی ریجسٹری کی جانب مارچ مزاہرین کی جانب سے مضاہمت پر پولس کا لاتھی چارج پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری 24 گھنٹوں میں 522 افراد ڈینگی کا شکار بارش کے بعد ڈینگی کے مرض میں کمی کا امکان ہے طبی مہین کا دعویٰ ملک میں کورونا وائرس کے وار کم ہونے لگے چھے افراد جان سے چلے گئے 572 کیسز سامنے آئے مضبط کیسز کی شرح 1.35 پیسد ریکارڈ ڈیجیٹل پیمنٹ کی پابندی کورپوریٹ سیکٹر کو بری طرح متاثر کرے گی جنرل سیکرٹی پاکستان جیکس بار اسوسییشن چوہلی کمر زبان کی آج نیوز سے گفتگو کہاں حکومتی اقدام سمت سے بالتر ہے کراچی جیکس بار نے ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کے لیے ایک سال کی توسی کے لیے چیئرمن ایف بی آر کو خط لگ دیا امریکہ کا مختلف ممالک پر آئیت کورونا سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان غیر ملکی شہری نئی شرائط کے ساتھ امریکہ کا سفر کر سکیں گے ویکسین شدہ افراد کو تین دن پہلے اور غیر ویکسین شدہ کا ایک دن قبل کوویٹ ٹیسٹ لازمی قرار امریکی ریاست اڈاہو میں فائرنگ دو افراد ہلاک شاپنگ سینٹر میں ہونے والی فائرنگ سے پولیس افسر سمیں چار افراد زخمی ایک مجتبہ شخص کے رفتار